کائنات کیسے بنی؟ فضول سا سوال ہے مگر یہ اقلانیوں کے نزدیک سب سے بڑا سوال ہے کائنات کیسے بنی؟ کوئی کہتا ہے کائنات کون سے بنی؟ اور کون اللہ کی کلام ہے؟ اور اللہ تبارہ کو تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی لہذا یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا چونکہ اس کی کلام سے بنا ہے اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے نعوذ باللہ یہی ابن عربی کا نظر ہے تو پاؤں فسلہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے سے قدم فسلہ اور بہت دور نکل گیا کوئی کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ساری کائنات بنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک بات تھی کہ ایسے کائنات ہو ایسے آدم علی السلام ہو ایسے جن ہو ایسے فرشتے ہو اور ان کے ساتھ یہ یہ کریں اور اسی اسی طرح ان کا حساب ہو اور ایسے جنت اور جہنم ہو یہ اس کے علم میں تھا یہ اس کے علم کا پرنٹ نکلا ہے اس ساری کائنات لہذا اگر اللہ کا علم اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کی صفت ہے تو یہ سارا علم کا مظہر بھی اس کی مخلوق نہیں لہذا ساری کائنات ہی رب نعوذ پر تو اللہ اعتبارہ و تعالیٰ کی صفات سے ہی ان کا قدم فسلہ ہے اللہ کی صفات کو نہ سمجھنے سے ہی ان کا قدم فسلہ ہے اور یہ غرصر نظریات آئے ہیں وجہ یہ ہے کہ نہ اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور بس اوقات اس میں گہرائی اور اس کی حساسیت اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ سمجھتے نہیں حالانکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ذات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بہت عظیم علم ہے